وحدہ سادسہ کا جوارت سالس چٹھے چپٹر کا تیسرا سبب صادق اور صابق کے بیچ میں بات ہو رہی ہے حَذَا لَذَانُ الْحَسْرِ آپ کو دور آئیے حَذَا لَذَانُ الْحَسْرِ اَيَّا بِنَا الْمَسْجِدِ اَنَا اُسَلِّي فِي الْبَيْدِ السَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ اَفْضَلِ السَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدُ بَعِيْبِ السَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدُ قَرِيبِ مَنْ أَنْتَ مَرِيْضِ لَا اَنَا بِخَيْرِ اَنْتَ تَسْلَانُ اَذَا صَحِيبِ اَنَا ذَانِمُ الْمَسْجِدِ اِنْتَذِرْ اَنَا ذَانِمُ مَعَبْدًا سَادِف اس میں ساد غبہ سامین کے رمیان بات چیتھ رہی ہے ساد غبہ ساد غبہ اَذَانُ الْأَسْجِدُ یہ امرس کی ازام ہے بس لکھ جائے امرس شروع ہوئی ہم شروع ہوئی شروع ہے ساد اف نے کہا یہ امرس کی امرس امرس کی امرس اس میں جو یہ جملہ ہے یہ ترکیب جو ہے نا ازان الاسر یہ جو ترکیب ہے اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف علی ایک ترکیب گزری مصوف صفت وَلَدٌ جَمِينٌ ہے نا رجلٌ کبیرٌ وہ جو ترکیب ہے جملی تو اس کو کہتے ہیں مصوف صفت اس میں ایک مصوف ہوتا ہے دوسرا صفت ہوتا اس کو کہتے ہیں مرقب توصیفی مرقب توصیفی اور یہ جو ہے یہ مرقب اضافی ہے مرقب اس لئے کہتے ہیں کہ دو لفظ سے ملا ہوا مرقب ترکیب اس لئے کہتے ہیں دو ازان ایک ہے اور الاسر دونوں ملا ہوا اس لئے مرقب کہتے ہیں ملا ہوا لیکن یہ مرقب اضافی ہے اس میں مرقب اضافی کہتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے مضاف پہلا حصہ اور دوسرا جو حصہ ہوتا اس کو مضاف علی کہتے ہیں ازان مضاف ہے اور الاسر مضاف علی مضاف علی ٹھیک ہے تو هذا ازان الاسر یہ اثر کی اضان ہے اردو میں کیا آتان ہے مذافرے اس کی اضان لیکن اربی میں اس کا اڑا آتا ہے پہلے مذافر اضان پہلے اور اثر بعد میں لیکن اردو میں اس رکھو پہلے اضان ہم کہتے ہیں اس کی اضان لیکن اربی میں اڑا بہتا ہی ماجغہ سفت سفرت کا بھی نیہا آج Solutions اربی میں پہلے ماجغہ ماجغہ سفر معاج میں سفر اس میں ایک بار سمجھئے پرکب اضافی جو ہوتا ہے نا اس میں مضافلے ہوتا ہے اس میں عام طور سے ترجمہ جو کرتے ہیں کا کی کیا اسر کی اعلان جبین کے لوگ جبین کے لوگ ہے نا زید کا قلم تو کا کی کی اس طرح کے الفاظ ہم ترجمہ میں کرتے ہیں جس میں مضاف اور مضافلے ہوتا ہے سمجھے گئے زید کی کی تار ہے نا فاطمہ کا قلب ہے نا لوگوں کا مزاج لوگوں کی طبیعت یہ جو کا کے کی آتا ہے یہ کہاں ترجمہ کرتے ہیں اس طرح کے جملے میں اس طرح کا جملہ عربی میں کیسے بنائیں گے پہلے مضاف لائیں گے پھر مضافلے لائیں گے مضاف کے اوپر علیف لام داخل نہیں ہوتا ہے یہ قائدہ ہے مضاف کے اوپر علیف لام داخل نہیں ہوتا ہے مضافلے کے اوپر آپ داخل کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مزید کیسے کہیں گے اس طرح کا جملہ لائی ہے زید کی کتاب کتابو زیدن کتابو زیدن کتابو زیدن کتاب پہ علیف لام آیا نہیں آیا قلمو زیدن زید کا قلم قلم پہ آیا علیف لام نہیں آیا اس طرح سے آپ کے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ عبداللہ آیا نہیں آیا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول رسول پہ علیف لام آیا نہیں آیا مضاف پہ علیف لام داخل نہیں ہوتا ہے مضاف پہ علیف لام داخل نہیں ہوتا ہے چیک ہے اور مضاف علیہ پہ آپ چاہیں تو داخل کریں چاہیں تو نہ کریں جیسے کہیں گے آدمی کی نماز صلاة الرجولی آدمی کی نماز صلاة الرجولی بھی کہہ سکتے ہیں تو مضاف پہ علیف لام داخل نہیں ہوتا ہے اور مضاف علیہ پر ہمیشہ زیر رہے گا مضاف علیہ میں ہمیشہ زیر رہے گا ایک زیر یا دو زیر علی فلام ہے تو ایک زیر الاسر ہے اور اگر علی فلام نہیں ہوتا نظام اسر ہے تو مضاف علیہ میں کیا فرق ہوا بیسک بیسک فرق کیا ہوا مضاف علیہ پر علیہ فلام نہیں آتا مضاف علیہ پر آتا ہے مضاف نکرہ رہنگا یہ مارک پر کیا سا ہوئی نہیں اس کو نکرہ نہیں سکتا جب مضاف ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے جب مضاف بنتا ہے حالت ہے جانے ہندی میں ایک کہہ ہو جاتا ہے دیر آنے حالت ہے جب اب انگلیش میں کیا باتا ہے اس طرح کی نمزر کو نہیں معلوم اردو میں ہے ہندی میں اردو میں تو مضاف مضاف کرنی استعمال ہوتا ہے ہندی میں انگلیش میں آپ لوگ پتر جانتا ہوں گے مجموعہ سیارا بہت سکر جیس ہاں ایس مجموعہ سکر جیس ایس لگاتے ہیں مفتاہ السیارہ مفتاہ السیارہ مفتاہ السیارہ تے مفتاہ البابی مفتاہ البابی ہے نا مفتاہ المقیب تے اس طرح سے کچھ بھی تالیخ المدرسہ تے مدرسہ کا تالیب تالیخ العلم علم کا تالیب ہے نا مدیر الشرکتے کمپنی کا مدیر مالک کچھ شرکتے کمپنی کا مالک تو پہلا جز جو ہے پہلا پار مضاف دوسرا پار مضافلے مضافلے پہ عریف نام نہیں ہوتا مضافلے پہ عریف نام ہوتا اور مضافلے پہ زیر رہے گا مضافلے پہ کیا رہے گا تشویش 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 یسے لاتو چویش کونسا پھیل ہوتا نہیں نہیں ہم بد سے لاتو چویش اگر فیل مزارع ہوتا تو لا تشویشو ہوتا فیل نحیم میں ہم نے جانا تھا کہ آخر میں جذب ہوتا سکون ہوتا لا تفعل لا تنصر لا تضرب لیکن فیل مزارع میں پیش ہوتا ہے آخر میں تو هذا اذان الاسر یہ اسر کی اذان ہے تو اس میں جنس کا پچھنی ہے نہیں اس میں جنس کا پچھنی ہے جیسے ولد و فاطمہ فاطمہ کا بیٹا ولد و زید زید کا بیٹا بنتو زینب 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 کی بیٹی اس میں جنس کا کچھ نہیں مزید ٹھیک ہے یہ سب بہت ارہم ہے یہ سب جو پائدہ ہے نا پرکتا فوشیم کی مصور صفت کا پرکتا اضافی اس کا سپورٹ اضافی جزا جارا نسر اللہ ہے نسر اللہ ہے یہ کونسے ترکیب ہے خدا خدا کرے اللہ کی مدد نسر اللہ ہے اللہ کی مدد پہچان کیا ہے ہم کیسے سمجھیں گے خدا خدا پرے رہے ہیں اس کے ترجمے میں اللہ کی ایک ہی کا ہم ترجمہ کرتا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ عبداللہ یہ سب کیا ہے یہ سب مرقب کے اضافی ہیں عبدالسلام عبدالحکیم عبداللاتیر یہ سب کیا ہے مرقب اضافی ہے مرقب اضافی ہے ایک ہے مضاف دوسرا کیا ہے مضاف یہ ہے صحابت ہیا بنا الاما ہی گو مسجد ملب33 ملب33 ہو چلیں مسجد ہے بنا ہے بنا آو چلے مسجد خورج خورج ساتھ یہ لات اس پہنچ اس کو دے و کرے اسکت مطلب کہیں خاموش روڑ پہنگے اسکت 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 اور دونوں یہ دعا ہیں دونوں کو کہیں گے دونوں خاموش روڑ پہنگے پڑھے ہیں سب فیرامل میں افعل افعلاء اسکت اسکت اور جماع ہیں سب خاموش روڑ تو اسکتو افعل افعلاء افعلاء کردان یاد کرنے کے کیا پائدہ کرتا ہے آپ ہمیشہ یاد ہو چاہے اور ذہن میں رانا جائیں اور انطردان میں جائے اور اس پہ فیٹت تیجئے انا اسلی فیل بیت انا اسلی فیل بیت میں گھر میں نماز پڑھوں میں گھر میں نماز اسلی فیل مزارگ ہے اور اس میں حال بھی آتا ہے اور مستفل دونوں کا مانو آتا ہے حال یا اپریزنٹ اور مستفل یعنی فیوچر دونوں کا مانو آتا ہے یہاں کونسا یہ کریں گے اگر میں نماز پڑھتا ہوں یا میں گھر میں نماز پڑھوں گا یہاں پڑھوں گا ہوگا اس لیے کے اثر کے علانہ بھی کوئی رہی ہے نماز اب نہیں ہوگی ہے تو انا اصلی فیل بیت میں گھر میں نماز پڑھوں گا اصلاة تو مسجد ہے افضل ضامن نے کہا ہم آمانس مسجد میں زیادہ بہتر ہے افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ سبھتے ہوں گے مسجد میں اس مسجد میں افضل یہ ہے جائز تو یہ بھی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے افضل یعنی بیٹر افضل مفضل بیٹر یا بیشت کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اثرات اسی مسجد افضل افضل یہ اسم تفضیل ہے اسم کیا ہوتی ہے؟ اسم تفضیل اسم فائل الگ ہوتا ہے اسم تفضیل الگ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں عالم جاننے والا اسم فائل ہوتی ہے اور اعلم اللہ کو عالم کہتا ہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے تو عالم یہ اسم تفضیل ہے ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے سب بنا سکتے ہیں اسم فائل سے اسم تفضیل بند ہے اسم فائل مطلب اسم فائل سے زیادہ اسم تفضیل میں معنی پایا جاتا ہے جیسے کامل کامل مطلب کمپلیٹ اکمل زیادہ کمپلیٹ کامل اکمل شاکر اشکر صابت اسبر اسبر اسم 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 اکرم اسم اسم ایک پہلی فلاہ میں وہ دوسرے پہلی فلاہ میں نہیں ہوو تو یہ معصور صفت نہیں ہوا جسرے پہلی فلاہ میں رہے گا اگر ایک پہ رہے گی تو دوسرے پہ بھی رہے گا پرس بتا ہے نا کو واکتا ہے اس پہلا میں نہیں ہودتا ہے تو یہ کیا ہے پھر اس کو کہتے ہم اسفر مکتز کرد یہ ایک الگ قائدہ ہے ممتدہ خبر ممتدہ پر علیہ نام ہے وہ سکتا ہے لیکن خبر پر علیہ نام نہیں ہوتا ہے ممتدہ خبر پہلا اقصہ ممتدہ کہتے ہیں اور دوسری اسے کو خبر کہتے ہیں جیسے الرجل فقیر آدم غریر ہے الرجل غنیم آدم امیر ہے الطالب مسکین ہے اس طرح کا جو جملہ ہے جس میں کیا آئے گا ہے تو اس کو کہتے ہیں ممتدہ خبر اس کو کہتے ہیں ممتدہ خبر ممتدہ پر علیہ نام آپ لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں جیسے زید آئے گا تو زید پہلے پہلے کام لگانے کی ضبط نہیں ہے زیدن فقیرن بھنیز زیدن غنیز زیدن مدیرن ہے نا تو پہلا کیا کہتے ہیں ممتدہ جس سے شروعات ہوتی ہیں ممتدہ ٹھیک ہے اور جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں جیسے مسجد کے بارے میں یہاں پہ خبر دے رہے ہیں کہ دور ہے تو جو بات میں آئے ہیں اس کو خبر اور جو پہلے آئے ہیں اس کو کہتے ہیں ممتدہ اس کو کہتے ہیں ممتدہ ٹھیک ہے تو اس طرح کی جملے اس طرح سے بنائیں لڑتا سویا ہے الولد نائمون الولد ممتدہ نائمون خبر دو ٹھیک ہے الرجلو زاہرون آدمی جا رہا ہے الرجلو ممتدہ زاہرون خبر دو ٹھیک ہے اللہو کریم اللہ کریم ہے اللہ ممتدہ و کریم خبر ٹھیک ہے الرسولو امینون رسول اماندارن الرسول ممتدہ و امینون خبر انا غلدن انا ممتدہ و غلدن خبر انتا طالبون وہاں رجل وہاں ممتدہ اور رجل خبر اس طرح کا جو ترقیب ہے اس طرح کا جملہ اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ ممتدہ خبر المسجد بعید مسجد کیا ہے دور ہے سابر المسجد قریب مسجد قریب ہے اس نے کہا مسجد دور ہے سابر نے کہا مسجد قریب ہے حل انتا مریض حل انتا مریض اس نے کہا کہ مسجد تو قریب ہے حل انتا مریض کیا تم بیمار ہو مریض حل انتا مریض کیا تم بیمار ہو حل پارونا چکر کیا کے معنی میں انتا مریض انتا ممتدہ ہے اور مریض قبر کیا تم بیمار ہو انتا مریض کیا تم بیمار کیا محصول صفت نہیں ہے انتا مریض اور مزاق مزاقلے بھی نہیں تکیئے کیا مقتدہ ہوئی انتا مریض تم کیا ہو بیمار ہو سادس لا انا بخیر نہیں میں خریصوں میں ٹھیک ہے لا انا بخیر نہیں میں ٹھیک ہوں سادس انتا کسلام تم سسو دیریو کسلام انتا زمیر ہے نا یہ مقتدہ ہے جو ضمیر انتا کی ضمیر ہے یہ مقتدہ کسلام خبر ہے تم لیزیر ہو جس میں ہے ایگر آم طور سے جنرلی ہے نا وہ ایسا ہے میں ایسا ہوں زہر ایسا ہے تو اس کو کہتا ہے مقتدہ کسلام نہیں آتا ہے اور آم طور سے اس پر پیش ہوتا ہے خبر پر آم طور سے کیا ہوتا ہے دو پیش ہوتا ہے تو کسلام یہ اسی وزن پر ہے اکشان پڑے تھے نا جو آن جو آن جو آن جو آن میں گو کام انتا اکشان تم پیاسے ہو وہاں تعبان وہاں تھکا ہوا ہے تو وہی کسلام ہے انتا کسلام تم سسو دو کسلام ہاں 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 صحیح یہ صحیح بات ہے صحیح مطلب میں کسلام ہوں صحیح نام صحیح بھی بل سکتے ہیں پس اس کا نواب دے رہا ہے اپنے دور سے ہاں صحیح سینہ نے کہا کہ تم سست ہو تو ساتھ نے کہا آزا صحیح یہ صحیح بات ہے صحیح اور اس کا مقابل کیا ہوا کیا ٹھڑا صحیح غلط کو عربی میں کہہ کرتے ہیں صحیح، خٹا آزا صحیح آصف 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 انا آصف صعوری آصف مطلب سوڑی آنا آصف مطلب صعوری ایسا اسی معنی .... ایسا اسی معنی میں ہوتا ہے یہ فسی ہے، ایسا اسی ہے ایسا اسی ہے، ایسا اسی ہے اکھا، ایسا اسی ہے انا اسیم اسیم افسوس سے افسوس کے معنی میں مرے ایک دوست آہو اگر ہمینے آئے تھا وہ واسپیٹل میں گیا وہ Kennedy کو آہے گیا ویڈیس میں کچھ اس نے اپنی طرح سے بولا یہاں مالش ہے یا اینٹ سوڑی تو وہ رگڑنا سٹارٹ ہو گئے اسم نے یہاں یہ بول دیئے بسار کرو آسف یہ بھی اسم فائل ہے اسفہ سے اسفہ یا اسفہ سے اسفہ ہے افسوس کرنے والا سابر انا زہبون المسجد انا زہبون ملہ مسجد کیا ہے انا مبتدہ زہبون خبر میں جانے والا ہوں مسجد کو انتظر انتظر ویٹھ کرو انتظار کرو یہ کیا ہے انتظر 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 کرو انا زہبون معا میں تمارے ساتھ جانوں گا ان ملہ مسجد میں تمارے ساتھ جان رہا ہوں میں ہمارے ساتھ ہوں اسی پہ آج قدر استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ باقی باد میں جزاکم اللہ خیرہ